اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد الحمدللہ آج سے ستروں پارہ اور ایک نیا سورہ سورہ انبیاء کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهیتا قلوبهم واسر النجوى الذین ظلمو هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قرية اهلكنا ذا فهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفین لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ یہ قرآن مجید کا 21 سورہ ہے 21 چیکٹر اور مکی سورہ ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے اس کی 112 آیتیں ہیں 1-1-2 نام سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں آگے جا کر انبیاء کا تذکرہ آئے گا اور کافی انبیاء کا ذکر اس کے اندر آئے گا آگاز سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کی غفلت کا ذکر کیا ہے تو بڑا تحدید اور وعید والا انداز ہے جو آگاز ہی میں ہمیں نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اقتربہ لنا سے حساب و ہم لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے و ہم فی غفلت موردون اور وہ غفلت میں مقتلہ ہے یعنی جیسے جیسے حساب کا وقت قریب آتا ہے انسان کو اسی اعتبار سے اسی پروپورشن سے زیادہ زیادہ کوشس ہونا چاہیے افصیدی سی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے تو یہ زندگی کا آگے بڑھنا موت سے قریب کرنے کے متراتف ہے کہ وہ جو مدت ہے وہ جو محلت ہے وہ ختم ہوتی جاری ہے تو ہونا یہی چاہیے کہ انسان جیسے جیسے اپنے حساب کتاب کے وقت سے قریب آ رہا ہے جہاں پر اسے خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہے تو اسے زیادہ کوشس ہونا چاہیے مگر بدقسمتی ہے کہ وہ غفلت میں مقتلہ ہے مَا يَعْتِهِمْ مِنْ ذِكْرِمْ مِنْ رَبِّهِمْ نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے محدثن تازہ بتازہ یعنی کوئی بھی یاد دہنی کوئی بھی نصیحت ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے آتی ہے کوئی جدید نصیحت کوئی جدید آیت کوئی جدید اندازِ ذکر اور یاد دہنی مگر یہ کہ وہ اسے سنتے ہیں اس عالم میں جبکہ وہ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں یعنی جس طریقے سے ایک انسان کسی چیز کو بالکل بھی سنجیدگی سے لینے کے لئے تیار نہ ہو تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ یہی اپنے کھیل کود کے اندر اور اپنے مستیوں کے اندر لگا رہے گا کہ یہی معاملہ ان کا قرآن کے ساتھ بھی ہے یہی معاملہ ان کا نبیوں کی نصیحتوں کے ساتھ بھی ہے یہ جب ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں کسی مقصد کے لئے ہو دیکھو تمہیں آخرت میں حساب کتاب دینا ہے تو وہ اپنی مستیوں میں اور اپنے خیل کود کے اندر ہی لگے رہتے ہیں اور انہیں اس پیغام کی طرف توجہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی اس عالم میں کہ ان کے دل غفلت میں مبتلا ہے اور یہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں اللہزینہ ظلمو وہ کے جنہوں نے ظلم کیا حل حازہ اللہ بشرم مثلکم کہ یہ تم جیسے بشر کے سوا بھی کچھ ہے یعنی دعویٰ تو اس نے نبوت کا کیا ہوا ہے خدا سے قریب ہونے کا کیا ہوا ہے خدا کے پیغام رساں اور پیغامبر ہونے کا کیا ہوا ہے مگر کیا یہ تم جیسے بشر ہونے کے سوا بھی اور کچھ ہے افتاتون السحرہ وانتم تفسرون کیا تم جادو کی طرف توجہ کرو گے جبکہ تم دیکھ بھی رہے ہو قالا تو اس نے کہا قالا ربی میرا رب کہتا ہے قالا ربی یعلم القول فی السماع والعرض تو اس نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ یقینا جانتا ہے ہر بات کو ہر وہ بات جو آسمان میں ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو زمین میں ہے اس کو بھی جانتا ہے وہ وہ سمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے تو یہ اب قول بن جائے گا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی کا قول بن جائے گا کہ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے ان سب سے وہ واقف ہے اور وہ جاننے والا ہے اور وہ سننے والا ہے بلقالو ازغاسو احلامن بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو خواب پریشان ہیں یعنی ایسے خواب کی جن کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی بل افترہ ہو بلکہ یہ تو تحمت لگا رہا ہے یعنی خدا کی طرف یہ جو کہہ رہا ہے کہ خدا کا پیغام ہے تو یہ افترہ کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ماذا اللہ مفتری ہے اور ایسا کوئی پیغام نازل نہیں ہوا بل ہوا شاعر بلکہ یہ تو شاعر ہے فَلْيَعْتِنَا بِعَيَتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ تو لے آیا ہمارے پاس کوئی نشانی آیت جیسے کہ پہلے والوں کی طرف بھیجی گئی تھی اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مختلف قسم کی نسبتیں رسول کی طرف دی جا رہی ہیں ان نسبتوں کا اختلاف یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام قرآن کے عنوان سے پیغمبر پیش کر رہے تھے اس کے غیر معمولی ہونے کے تو معترفت ہے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اسے کاؤنٹر کیسے کریں تو کہیں پر وہ پیغمبر اکرم کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس تم جیسا ہی ایک بشہ رہے اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ ایک انداز ہے پھر دوسرا انداز ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے یہ افترح کیا ہے یعنی جھوٹی تحمد لگائی پھر شاعر کہہ کر گویا اس کلام کو لوگوں کی نظر میں غیر سنجیدہ بنانے کی کوشش کیے اور پھر وہ ایک حساب پٹا اعتراض کہ یہ لے آئے ایسا ہی کوئی موجزہ کہ جیسا پہلے والوں کو دیا گیا تھا اگلے پیغمبر جس طریقے سے بھیجے گئے تھے اور جو وہ موجزات لے کر آئے تھے اسی طریقے سے یہ بھی لے آئے تو جتنے موجزات آنے چاہیئے تھے وہ آ چکے ہیں اور جتنے اور بھی آنے ہوں گے وہ آ جائیں گے مگر کیا موجزہ اس کے سوا کسی اور ضرورت کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو عہددار ہے رسالت جس کے اوپر نازل کی گئی ہے جس کو یہ بار دیا گیا ہے جس کو یہ منصب دیا گیا ہے اس کا من جانب اللہ ہونا اسٹیبلش ہو جائے اس کا پروردگار عالم کی طرف سے منصوب ہونا اسٹیبلش ہو جائے باقی تماشوں کے لیے تو قطعاً موجزات نازل نہیں کیے جاتے مَا آمَنَت قَبْلَهُم مِنْ قَرِيَةٍ اَحْلَقْنَهَا نہیں ایمان لائے ان سے پہلے والی وہ بستیاں جن کو ہم نے حلاک کر دیا اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے یعنی جو موجزات ان پر آئے ان کو انہوں نے ڈسون کر دیا اگری نہیں کیا اور رسولوں کا انکار کر دیا تو بالآخر وہ حلاک ہو گئے تو کیا اب اس کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے یعنی ہونا یہ چاہیے ورنہ یہ لوگ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں کہ بالآخر انہیں بھی اسی طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چاہے کلیکٹیولی نہ کرنا پڑے کہ پروردگار عالم نے اس عمت کے لئے بہرحال یہ قرار دیا ہے کہ رحمت اللہ العالمین کے صدقے میں پوری قوم کو صفحہ ہستی سے نہ مٹائے جائے مگر انڈیوی جلی تو بہرحال جیسے کہ ابو لہب کا معاملہ تھا عذاب نازل کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد قیامت کا جو میدان ہے اس میں تو عذاب آ ہی جائے گا اور ہم نے آپ کے پہلے نہیں بھیجے مگر آدمی ہی جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے تو سوال کرو اہلِ ذکر سے یعنی اہلِ علم سے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے یعنی یہ جو نبی کے بارے میں یہ اعتراض ان کا ہے کہ یہ تو بشر ہیں تو بشر کیسے رسول بن سکتا ہے تو پروردگار عالم نے اور بھی زیادہ پریسائس تھی اس کو بہن کیا کہ اس سے پہلے بھی جب ہم رسولوں کو بھیجا کرتے تھے وہ تو بشر ہی ہوتے تھے بلکہ بشر کے اندر بھی مرد ہوتے تھے اور یہی ہماری روش رہی ہے پہلے بھی اور اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کے پاس علم ہے اب ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ کے جہاں پر لکھنے پڑھنے والے ہی نہ ہو اور بہت ہی کم افراد ہوں تو پھر وہاں پر جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پروردگار علم نے انہی کی طرف ریفر کرنے کا حکم دیا ہے اور جس کا اہم ترین اور اتم اور کامل مزداد جو ہیں خود وہ اہلِ بیعت علیہ السلام ہیں جنہوں نے واضح طور پر یہ اعلان بھی کیا اور کلیم بھی کیا کہ ہم ہی اہلِ ذکر ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول کے لئے قرآن کے اندر ذکر کا لفظ موجود ہے تو اس لحاظ سے بھی اہلِ رسول اہلِ ذکر ہوئے اور قرآن کو بھی اذ ذکر کہا گیا اس طرح بھی اہلِ ذکر وہی ہستی ہیں جنہیں رسول نے مستقل طور پر قرآن کا ساتھی بتایا ہے اب اس کو فردر الابریٹ کیا جاتا ہے کہ نبیوں کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہوتا ہے وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَا قُلُونَتْ تَعَامًا ہم نے ان کے لئے ایسا جسم قرار نہیں دیا کہ جس کو کھانے کی حاجت نہ ہو کہ وہ کھانا ہی نہ کھائیں تعام سے وہ استفادہ نہ کریں وَمَا قَانُوْ خَالِدِينَ اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے یعنی وہ بھی چلے گئے ان کا بھی انتقال ہو گیا اور جو اس وقت ہیں اس نے بھی بہرحال اِنَّكَ مَيِّدْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کہ اے حبیب آپ کو بھی بہرحال اس دنیا سے جانا ہے اور انہوں کو بھی جانا ہے تو پروردگارِ عالم کا نظام یہی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے اس میں نبی بھی شامل ہے بہرحال ان کی حیاتِ معنوی اپنے جگہ پر مسلم ہے اور ثابت ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں مگر اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے بہرحال اس دنیا سے جانا ہے سُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ اور پھر اس کے بعد ہم نے ان سے جو کیا تھا وعدہ اسے پورا کر دیا سچا کر دکھایا فَأَنْجَيْنَاهُمْ وہ وعدہ کیا تھا اسی کو آگے سمجھایا جا رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو نجات دی وَمَنْنَشَا اور جن کو ہم نے چاہا نجات دی ان کے ساتھ یعنی جو ان پر ایمان لے آئے تھے کاملا جو ان کے ساتھ رہے اور مخلص تھے تو ان کو بھی ہم نے پھر نجات دے دی وَأَحْلَقْنَ الْمُصْرِفِينَ اور جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے ان کو ہم نے حلاک کر دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے فِيهِ ذِكْرُكُمْ اس میں تمہارے لئے نصیحت ہے تمہاری نصیحت ہے یعنی تمہارے فائدے کے لئے نصیحت ہے فَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرِيَتِنَ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کا ہم نے قلعہ کما کر دیا قانت ظالمتن جو کہ ظالم تھی وَأَنشَعَنَا بَادْهَا قَوْمًا آخرین اور ان کے بعد ہم لے آئے ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو دوسرے لوگوں کو تو یہ کوئی ہمارے لئے مشکل کام نہیں ہے یعنی پروردگار عالم سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم بھی کسی کی جگہ پر آئے تھے تو تمہاری جگہ پر بھی کوئی آ جائے گا فرد کو فرد بدل دیتا ہے قوموں کو قومیں بدل دیتی ہیں تو یہ تمام طرح سوصلے جو ہیں وہ چل رہے اور چلتے رہیں گے یہاں تک کہ پروردگار عالم کا منصوبہ مکمل ہو جائے اور اس دنیا کا وقت ختم ہو جائے اور قیامت کا میدان سجا دیا جائے تو اس سے پہلے ہی بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنی ہلاقت کا انتظار نہ کرے بلکہ نصیحت سے فائدہ اٹھائے یہ جو کہا گیا کہ تمہارے اوپر ہم نے کتاب تو نازل کر دی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے تو عقل کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس سے استفادہ کرو نصیحت حاصل کرو تاکہ تم ہلاقت سے بچ جاؤ تمہارا تعریف پھر بادوالوں کے لیے ظالم کے عنوان سے ناکرائے گئے اور تمہاری جگہ بجو دوسرے افراد آئیں وہ تمہیں رول موڈل بنانے والے ہوں تم ان کے لیے نمونہ عبرت مت بنو یعیت نمبر گیارہ پر پہلا صفحہ جو سورہ انبیاء کا ہے وہ مکمل ہوا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق ادا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ